آلہ حضرت قوز کمپنیشن 18 سپٹیمبر 2022 کو جو ہوا تھا اس کے ریزالٹس بھی آؤٹ ہونے والے ہیں اور اس کے قویشنز جتنے بھی تھے اس کے آنسرز اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ اس بار ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہے اس کے لیے آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا آتا فرمائے سب ہی حضرات نے محنت کی ہے پوائنٹس تو اور گریڈز تو ایک الگ بات ہے مگر آپ نے علم دین سیکھا اس ذات کے بارے میں آپ نے نولیج حاصل کی بہت بہت شکریہ تو حضرات جتنے بھی پارٹیسپنس ہیں آپ اپنا سرٹیفیکٹ میرے وارٹسر نمبر پر اپنا نام بھیجے تو میں آپ کو ضرور بھیج دوں گا تو آئیے ایک مختصر منقبت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پھر آلہ حضرت کے تعلق سے بہترین گفتگو آپ سماعت کریں گے اور کمنٹس میں لکھ کے بتائیں گے آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی اب اس کے بعد آج رات کو دس بجے آپ اپنا سکور دیکھ پائیں گے کونسا جواب صحیح دیا کونسا غلط اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ آپ کا جو بھی سکور ہے آپ اس کا سکرنگ شاٹ لیں اور اپنے سوشیل میڈیا پر ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ فید دارین آج کی کلپ آخر تک ضرور دیکھیں گے کسی مالدار کی مدغمیں کبھی بھی رضا نے نہ کچھ کہا جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لیکھو نواب کا تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے امام نے کیا کہا اکرمدہ انگل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پاڑا انہیں اعوذ باللہ السم العلم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و عطوبو الیکا حضرات پوری امید کرتا ہوں کہ اس مکمل کلپ کو آپ آخر تک دیکھیں گے اور آلہ حضرت کی محبت میں اس کو بھرپور شیئر کریں گے کون آلہ حضرت علامہ نکی علی خان کے گھر تشریف لانے والی یہ ذات محتاج تعرف نہیں ہے آج پوری دنیا جانتی ہے آلہ حضرت کون ہے جبکہ آپ کے زمانے ظاہری میں نہ تو موبائل انٹرنیٹ الیکٹرونک میڈیا نہ ٹیلی ویزن یا ایسا کوئی ذریعہ تھا مگر اس کے باوجود بھی آج بچہ بچہ آلہ حضرت کو جانتا مانتا اور پہچانتا ہے کیا وجہ ہے دوستو آگے چل کر ضرور بتاؤں گا آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور آپ کے دادا آپ کو احمد رضا کہتے تھے آپ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور و معروف قبیلہ بڑھیج سے ہے آپ کے والد علامہ نکی علی خان آپ کے دادا حضرت علامہ رضا لکھا پھر حافظ قاضی ملی خان پھر محمد عاظم خان پھر سعادت یار خان سے چلتا ہوا صحابی رسول حضرت قیس عبد الرشید سے ملتا ہے رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین آلہ حضرت جو کہ صرف علیمی نہیں بلکہ سرافہ علم تھے جس ذات کو سو سے زیادہ علوم پر مہرت حاصل تھی قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، اسماء رجال، تفسیر، تھیولوجی، منطق، شرہ، تصوف، فینیٹکس، ٹیبیٹ، ارثمتک، الگیبرا، جومیٹری، لگریدم، کلکولیشن آف پریئر ٹائمنگز، ایسٹرونومی، کاسمولوجی، کلیگرافی، کو علم کلام مہارت، علم جفر، کرٹیسزم، پولیمکس، ٹرمینولوجی، لٹریچر، فیلوسوفی، میتھمیتکس، ایسٹرولوجی، میڈیکل سائنس اور خاص طور پر میٹریولوجی، فریکشن، ٹرگنومیٹری ان سب علوم کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین مدرز بھی ہے، ایک مدبر بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے، ایک عالم بھی ہے، ایک کاری، حافظ، مجدد، ولی، مفسر، ساتھ ساتھ آپ ایک سائیکولوجیسٹ بھی ہے، ایک ایجوکیشنیسٹ بھی ہے، ایک بہترین ٹیچر بھی ہے، آپ کریکلم آف دیزائن بھی جانتے ہیں، آپ ایک ایکسپرٹ ایڈمیسٹریٹر بھی ہے، آپ ایک سائنٹسٹ بھی ہے، آپ ایک ایک اکونومیسٹ بھی ہے، آپ ایک میتھمیتیشن بھی ہے، ات اتنا علوم اللہ اکبر کہ آپ کے پاس ایک ایسا خاص علم تھا جس کو علم توقید کہتے ہیں جس سے آپ بتا دیتے تھے کہ سورج کتنے بجے تلو ہوگا اور کتنے بجے گروب ہوگا وہ علم توقید میں مہارت رکھنے والی ذات اعلیٰ حضرت امام حل سنت کی ذات ہے اس کے رسول ایسا کہ آپ کے ناتیہ اشار جو ہدائی کے بکشش میں جمع ہیں یا تو قرآن کی تشریح کرتے ہیں یا آہدیثتی ابہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہی ایک نات میں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں اپنے خلفاؤں کا ذکر کیا ان کی کوالیٹیز کے حوالے سے اس رسالے کا نام الاستمداد ہے میرا یہ کم علم ہے جو میں آلہ حضرت کی ذات بیان کر رہا ہوں میری کم علمی کی سبب اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے صرف مختصر انداز میں بیان کیا ہے مگر آلہ حضرت امام حل سنت کی ذات تو وہ ہے چار سال کی عمر میں قرآن ختم کیا آٹھ سال کی عمر میں شرعہ ہدایت نو عربی میں پہلی کتاب لکھ کر قوم کے حوالے کر دی دس سال کی عمر میں اصول فقہ کی بلند مرتبت کتاب مسلمہ ثبوت کا حاصیہ تحریر کر دیا جو سبق والد محترم کل پڑھانے والے تھے اور تیرہ سال دس ماہ اور چار دن میں آلہ حضرت نے پہلا فتوہ صادر فرما دیا جو رجات کے مسئلے کے اوپر تھا بائیس سال کی کم عمر میں درزن و کتابیں تحریر کر دی پچیس سال کی عمر کو پہنچے تو مسلمانوں کے بنیادی اعتقاد اور نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جو فلسوفی آف ریالیٹی تعلیم فلسفے کی بنیادی جز ہے اپنی تصنیف اعتقاد الاحباب میں اہل سنت والجماعت کے دس عقائد پر پہترین کلام فرمایا پھر والدین کے حقوق استاد کا عدب اور بہت سارے کتابیں تحریر فرمائی تیس سال کی ذات میرے امام کی ہوئی تو میڈیکل ایمبرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیت فی ظلمات سلاس بیان کی تیس سال کی عمر میں میڈیکل فیزیولوجی کے تعلق سے تحقیق فرمائی جو آپ نے انیس سو چھانوے میں اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤن مشین کا فورمیلہ نظریہ روشنی لائٹ تھیوری سے پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی یہ بحث آج فائزو الیکٹرڈک فیرومینن کہلاتی ہے انیس سو چھانوے میں ہی آپ نے اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے تعلق تھیوری پیش کی جب آپ حرمین شریفیں تشریف لے گئے تب علم غیب مصطفیٰ پر باطلوں نے انگلیاں اٹھائی تب خنزرِ آلہ حضرت زلفکار کی شکل میں صرف آنٹھ گھنٹے کی قلیل وقت میں سردرد کے عالم میں میرے امام نے ایک کتاب تحریر فرمائی اددولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ تحریر فرما کر دندان شکن جواب باطلوں کو دیا جب مکہ کے اور پوری دنیا کے عرب و عجم کے علماء نے جب دیکھا تو حیرت میں انگشت بدندہ رہ گئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے مجدد مات حاضرہ امام احمد رضا خان اور ایک زبان سے زبان حال کہہ رہے تھے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے پٹھا دیئے ہیں یہ علم غیب مصطفیٰ کی بات تو بہت دور میرے عالی حضرت کو اللہ نے کتنا غیب کا علم اتا کیا کہ اپنے ظاہری وصال سے پہلے بھوالی کی سرزمی پر اپنا وقت انتقال و تاریخ بھی بتا دی اللہ حبر انیس سو آٹھ میں جزام لپروسی کے تعلق سے بتیس پیج پر آپ نے کتاب تحریر فرمائی الحق المصطلح تحریر فرما کر اسلامی نظریہ گہر متعدی یعنی نون کومینکبل ڈیزز کے تعلق سے اسلام کی سپرمیسی کو ثابت کیا ایک امریکن میٹریولوجسٹ جس کا نام البرٹ پوٹا ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ستاروں کی کشش کے سبب صورت میں ایک سراخ ہوگا جس سے تباہی آئے گی عالی حضرت نے اس کا رد کیا تھا اور ایسا کچھ نہ ہوا جب لوگوں نے عالی حضرت کی تحقیق دیکھی تو بڑے بڑے سائنس دان حیران ہے عالی حضرت وہ ذات ہیں جنہوں نے پلیک کے تعلق سے اپنی کتاب میں مکمل اس کی وضاحت فرمائی اور میڈیکل سائنس کو مجبور کر دیا کہ وہ خراجے تحصیل آپ کی ذات کو پیش کریں آپ نے موڈن کومنیکیشن سسٹم کی بنیادی اصول پر فقہی بحث سے انیس سو نو میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمایا اور تحقیق کی کہ آواز فضا میں موجود ہے اور بھی ایک تصنیف آپ کی اس کے تعلق سے موجود ہے جب عالی حضرت کو کسی نے غسل اور پانی کے تعلق سے سوال کیا تو جواب میں فیزکس کے موضوع پر فلویڈ ڈائنیمکس سے متعلق تصنیف الدکتو و تبیان میں انیس سو پندرہ میں ایک انمول تحقیق پیش کی اور بہترین موتی بکھرے اور پانی کی تین سو سات اقسام بیان کی اور ایک کتاب اپنی النور والنورک تحریر فرمائی جس میں پانی کی فیزیکل پروپٹیز کو فورٹی تری قسم کی جو ہے وہ تقسیم کی اس طرح پانی کی تین سو پچاس اقسام کو بیان کیا بس یہی نہیں کہ صرف بیان کر دیا بلکہ عالی حضرت نے ان کے نام تک تحریر کیے اور ان کا شریح حکم بھی بیان کیا اور منرل فیزیکس کے تعلق سے تیمم کے مسائل بھی بیان کیے جس میں زمین میں موجود تین سو گیارہ منرل کی اقسام کو بیان کیا پھر لکھا کہ ان میں سے ایک سو اکیاسی سے تیمم جائز اور ایک سو تیس سے اور بھی سنیں گے دس منٹ ہو گئے سنیے لوگوں کا ایمان تو بے شک بچایا دیوبندی وہابی نیچری کادیانی باطل فرقوں کا رد کیا اور ہمارا ایمان بجایا کنزل ایمان آلہ حضرت نے ترجمہ قرآن کر کے لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنا لی قسم خدا کی یہ ایک الہامی ترجمہ ہے اور خاص طور پر آلہ حضرت کی فتاوہ رزویہ شریف جو کی ایک گرامت ہے اور فقہ ہنفیہ کی ایک سب سے بڑی انسائیکلوپیڈیا ہے اور اگر آپ افریقہ میں کوٹ میں فتاوہ رزویہ شریف کا کوئی ریفرنس حوالہ پیش کر دے تو وہ مانے رکھتا ہے حضرات آج ہم نے اس امام کو خراج عقیدت پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اس کلپ کو بہت شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی آلہ حضرت کا سچا پکا غلام اور وفادار بنائیں مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات موسیقی